عوام رو رہے ہیں اور کوئی سننے کو تیار نہیں ریٹنگ ایجنسیاں بھی معیشت کے حوالے سے جھوٹ بولتی ہیں اور حکومتی رہنما ماضی کی حکومتوں پر تنطیب میں لگے ہوئے ہیں امیر جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اندیا بولے حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے مگر یہ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کرنے میں مصروف ہیں حکومت کسی مشکل میں دوچار نہیں ہے تو پھر مہنگائی کیوں ہیں حوال سننے کے لیے تیار نہیں ہے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کراچی سے لے کر چترال تک جلسے کریں گے مہنگائی کے خلاف جلوس نکالیں گے لیکن کون سا کام ہے جو پرانی حکومتیں کرتی تھی اور یہ حکومت نہیں کر رہی ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ پرانی حکومتوں میں لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے اور اس حکومت میں لوگ جائز کام کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور ہے